اسلام علیکم ناظرین تو کیسے ہیں دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا جرمنی کو ترقی کی راہ کے اوپر جوہانا وہ کس نے ڈالا تھا اور اس کے بعد اب آپ کو بتائیں گے جرمنی جوہانا وہ ایکانومی لحاظ سے اور ڈیفینس کے لحاظ سے جوہانا وہ کتنا طاقتورہ والا ملک ہے تو دوستو جرمنی کو پورا نام جوہانا وہ فیڈرل ریپبلک آف جرمنی ہے اور اس ملک کا کیپیٹر برلین ہے تو یہاں پر اس ملک کے اندر ہیڈ آف دا گورنمنٹ چانسلر ہوتا ہے تو دوستو اگر اس ملک کی عبادی کے لحاظ سے بات کی جائے تو اس ملک کی عبادی آٹھ کروڑ سولن لاکھ سے زائد ہے اور اس ملک میں لیٹریسی ریٹ ہنڈر پرسنٹ ہے اور اس ملک کے اندر کرنسی جو استعمال کی جاتی ہے وہ یورو ہے انیس سو اکانوے تک یہ ملک جوہانا وہ دو حصوں کے اندر تقسیم تھا سوید یونین کے ٹوٹنے کے بعد یہ جرمنی جوہانا وہ ایک ہو گیا ایس جرمنی اور ویس جرمنی جوہانا وہ بلکل ختم ہو گیا جرمنی کے اگر کلچر کی بات کی جائے تو اس میں بیئر کا بہت ہی اہم کردار ہے اور دنیا کی بیسٹ بیئر جوہانا وہ جرمنی کے اندر ہی بنائی جاتی ہے تو دوستو اگر جرمنی کو فیری ٹیل کیسل کی سرزمین کہا جائے تو بلکل بھی غلط نہیں ہوگا کیونکہ جرمنی کے اندر بیس ہزار سے زائد فیری ٹیل کیسل موجود ہیں اور کچھ فیری ٹیل کیسل جوہانا وہ ایک ہزار سال سے بھی بہت پرانے ہیں تو جرمنی کو کاروں کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک مانا جاتا ہے جرمنی کی دنیا کی سب سے مشہور کاریں اوڈی بی ایم ڈبلیو ہیں اور جرمنی جوہانا وہ دنیا میں سب سے زیادہ کاریں جوہانا وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں بیسویں صدی کے مشہور سینسدان آئنسٹین جرمنی میں ہی پیدا ہوئے تھے اور جرمنی کی لوگ جوہانا وہ سب سے زیادہ کھیل کو فٹبال پسند کرتے ہیں اور جرمنی کے لوگ جوہانا وہ بہت زیادہ بریڈ کو پسند کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں جرمنی میں جوہانا وہ تین سو پچاس سے زائد بریڈ کی قسمیں پائی جاتی ہیں تو دوستو اگر جرمنی کی پاسپورٹ کی رینکنگ کی بات کی جائے تو جرمنی کا پاسپورٹ دنیا کے دوسرے نمبر پر آتا ہے اگر آپ کے پاس جرمنی کا پاسپورٹ ہے تو آپ دنیا کے 171 ممالک تب فری انٹری ویزا جا سکتے ہیں دوستو جرمنی میں ہیڈ آف دا سٹیٹ پریزیڈنٹ ہوتا ہے اور جرمنی کی اگر دیفنس کی اوپر بات کی جائے تو جرمنی جوانا وہ ایٹمی طاقت بالکل بھی نہیں ہے اور جرمنی اپنے دیفنس کی اوپر چار سو پچاسی ارب دالر لگاتا ہے تو دوستو جرمنی کے ایکٹیف فوجی ایک لاکھ اکاسی ہزار ہے اور اس کے ریزاو فوجی تریاسی ہزار ہے تو دوستو اگر جرمنی کی اکانوی کی بات کی جائے تو جرمنی جوانا وہ دنیا کے تیسرے نمبر پر آتا ہے تو آفٹر آف یو ایس اے این چینہ کے بعد جوانا وہ جرمنی کا نمبر آتا ہے اور جرمنی کی جی ڈی پی 4.5 ٹریلینڈ ڈالر ہے تو دوستو ورلڈ وار ٹو کے بعد جرمنی جوانا وہ بلکل بھی تباہ ہو چکا تھا اور جرمنی کے جو سب سے بڑے دشمن تھے رشیا ہو گیا پولینڈ ہو گیا اور فرانس ہو گیا آج یہی جوانا وہ جرمنی کے دوست ہیں اور ٹریڈ پارٹنر ہیں تو جرمنی نے بدلے کا مائنسیٹ بلکل ختم کر کے ترقی کے مائنسیٹ کو اپنا ہے جس کی وجہ سے آج جرمنی بہت زیادہ طاقتور ملک ہے تو دوستو اگر پاکستان بھی اپنے ہمسائی ممالک سے تعلقات جوانا وہ درست کرے تو یہ بھی ترقی کی طرف جوانا وہ بڑھ سکتا ہے تو یہ تھے جرمنی کے انٹرسٹنگ فیکٹس آپ کو کیسے لگے آپ نے کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتانا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ